بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ریئر سوڈرز کیسے آگا ہمارا آج کا جو لیکچر ہے وہ پاکستان میں قانون سازی کا طریقہ ایکار پروسیجر اف لیجسلیشن ان پاکستان اس کی بیسک ریزن اس لیکچر کی آج یہ ہے در حقیقت کہ جیسا کہ آپ سب لوگوں کو پتا ہے کہ ایک میڈیا پہ آپ نے سنا کہ کچھ دن پہلے پاکستان میں ایک ہی دن میں تھرٹی تھری لاز جو ہے وہ پارلی امیٹ نے پاس کی اور وہ پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن یعنی مشترکہ اجلاس میں پاس کیے گئے تھے اور وہ مشترکہ اجلاس میں کیوں پاس کیے گئے کیا پاکستان میں قوانین پاس کرنے کا طریقہ اجلاس ہی ہے یا اس سے ہٹ کر کوئی اور اس کا طریقہ کار ہے کانسٹیٹوشن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے اور مشترکہ اجلاس کی ضرورت کب پیش آتی ہے امین جیس پیسے اس حوالے سے انشاءاللہ ہم نے منڈے کے دن پنجاب بار کونسل میں ایک سسٹم ارینج کی جس میں جتنے بھی جو لاز جو پاس ہوئے ہیں اس کے حوالے سے ایک ورکشاپ ہے جس میں لوگوں کو بتایا جائے کہ کون کون سے وہ قوانین ہیں جو اس طرح پاس کیے گئے پہلے ہم جو پاکستان میں جنرل پروسیجر ہے جو بیسیکلی آرٹیکل سیونٹی کے اندر موجود ہے کونسٹیٹوشن آف پاکستان کے پہلے ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ جو پاکستان کی پارلیمنٹ ہے یہ بائی کیملر ہے جب بھی لفظ بائی کیملر آئے گا تو بائی کیملر کا مطلب ایک ایسی پارلیمنٹ ہوتی ہے جس کے ٹو ہاؤسز ہوتے ہیں جس پارلیمنٹ کے ٹو ہاؤسز ہوں اس کو ہم کیا کہیں گے یہ کون سی پارلیمنٹ ہے یہ بائی کیملر پارلیمنٹ ہے کون سے دو ہاؤسز ہیں جناب ایک اپر ہاؤس ہے اور ایک اس کا لور ہاؤس ہے جس بھی ملک میں پارلیمنٹ کے دو ہاؤس ہوں تو ایک اپر کہلائے گا اور ایک لور ہر ملک کیا کرتا ہے اپنے مطابق اپنے جو ہے وہ اپر یا لور ہاؤس کو نیم دیتا ہے ہم نے اپنے اپر ہاؤس کو جو نام دیا ہے وہ سینٹ ہے اور جو لور ہاؤس کو ہم نے نام دیا ہے وہ نیشنل اسمبلی ہے سینٹ اور نیشنل اسمبلی دو ہاؤس ہیں ہمارے اور اگر پارلیمنٹ کے پارٹس کی بات کریں ہاؤسز دو ہے اور پارلیمنٹ کے پارٹس تین ہیں تیسرا حصہ کون سا ہے پارلیمنٹ کا ایک حصہ ہو گیا اپر ہاؤس ایک حصہ ہو گیا لور ہاؤس اور تیسرا جو حصہ ہے وہ ہے پریزیڈنٹ پریزیڈنٹ اس آلسو پارٹ آف دا پارلیمنٹ کونسٹیٹویشنل ہیڈ ہے جناب ہمارا اب اپر ہاؤس اور لور ہاؤس کے حوالے سے ایک چھوٹا سا پوائنٹ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کون سا پوائنٹ جناب سب لوگ جانتے ہیں کہ لور ہاؤس یا نیشنل اسمبلی ہمارے ملک میں کتنے عرصے کے لیے آتی ہے ہمیشہ فائیویئر کے لیے پانچ سال کے بعد ڈیزولو ہو جاتی ہے وزیراعظم اس پانچ سال میں اپنا ٹائم پورا کر کے چینج ہو جاتا ہے اور جو بھی رولنگ پارٹی ہوتی ہے دیفنیٹلی اسی کی مجورٹی یہاں پہ ہوتی ہے اکثریت ہوتی ہے تو وہ اپنی گورنمنٹ کو قائم رکھتی ہے اگر اس کی مجورٹی نہ ہو اب جیسے کرنٹلی اگر ہم دیکھیں ہمارے ملک کو جو سنیری اس میں اپنے تمام اتحادیوں کے ساتھ آلموسٹ ون سیونٹی سکس سیٹس ہے اس کے پاس نیشنل اسمبلی کی ویسے جو موجودہ تعداد ہے وہ تو تھری فورٹی موجودہ ٹو ہے بٹ کونسٹیٹویشنل سٹرنٹ وہ ہے تین سو چھتیس ڈیفرنس کیوں ہے کیونکہ جو آپ کی ہوئی تھی فاتا کا مرجر ہوا اس کے علاوہ ایک اور جو ہمارا ہوا سنسز ہوا مردم شماری ہوئی اس کے ریزلٹ اس حکومت کے دوران کونسٹیٹویشن کا حصہ بنائے گیا جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہماری جو نیشنل اسمبلی کی سیٹس ہیں وہ تھری فورٹی ٹو سے کم ہو کر کتنی رہ گئی تھری تھری سکس لیکن جو نیکسٹ الیکشن ہوگا ہمارا وہ کتنی سیٹس پر ہوگا تھری تھرٹی سکس پر جو موجودہ ہیں وہ تھری فورٹی ٹو ہے تھری فورٹی ٹو کو آپ کر دیں جناب ہاف ایک سو اکتر بن جاتا ہے ایک سو اکتر کی سادہ اکسریت کیا ہوتی ہے ایک سو اکتر جمع ایک تو ٹوٹل کتنے ہو جاتے ہیں یہ ایک سو اٹ مینز پاکستان میں وزیراعظم بننے کے لیے کتنے ووٹ درکار ہیں جناب ایک سو بہتر سادہ اکسریت اور موجودہ رولنگ پارٹی آلموسٹ ون سیونٹی سکس ووٹ کی وجہ سے اکسریت رکھتی ہے بٹ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ اگر لور ہاؤس میں ایک جماعت اکسریت میں ہے تو اپر ہاؤس میں بھی وہی ہو اس کا ریزن کہ اپر ہاؤس ہمارا جو سینٹ ہے it is a permanent house and it never dissolves یہ dissolve نہیں ہوتا یہ permanent ہے حکومت آئے یا حکومت جائے یہ ختم نہیں ہوتا کیا اس وقت پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے نہیں شیری رحمان ابھی بھی سینٹر ہے کیوں ہے اعتزاز ایسا ابھی بھی سینٹر ہے کیوں ہے جبکہ گورنمنٹ تو نہیں ہے اسی طرح نون لیگ کے بھی سینٹر کیا ہے موجود ہے نون لیگ کی بھی گورنمنٹ تو نہیں ہے کیوں ہے ایسا کیونکہ سینٹ ڈیزولو ہوتا ہی نہیں سینٹر کے جو الیکشن ہے نا وہ ہر تین سال کے بعد ہوتے ہیں لاسٹ الیکشن کب ہوا ہے دو ہزار اکیس نیکسٹ المیکشن کب ہوا گا دو ہزار چوبیس اس سے پچھلا الیکشن کب ہوا تھا دو ہزار اٹھارہ اور پھر یہ ہوا تھا دو ہزار پندرہ سینٹ کا الیکشن ہر کتنے عرصے کے بعد ہوتا ہے ہر تین سال کے بعد ہوتا ہے لیکن تین سال کے بعد اس کے سب کے سب لوگ تبدیل نہیں ہوتے آدھے لوگ جو اپنا چھ سال کا عرصہ پورا کر چکے ہوں کچھ اور چیز اپنے ذہن میں رکھتے جانا ہے بہت امپورٹٹ ہے آپ لوگوں کے لئے اور وہ کیا ہے کہ نیشنل اسمبلی کا ڈیوریشن کتنا ہمیں پتہ ہے فائیویئر سینٹ کے ممبر کا ڈیوریشن چھ سال کتنا ہے جراب بہت ایلیکشن ہر تین سال کے بعد ہوتا ہے وہ آدھے لوگ جو اپنا وقت پورا کر چکے ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں وہ یہاں پر چلے جاتے ہیں مطلب جو دو ہزار پندرہ میں سینٹر بنے تھے وہ دو ہزار اکیس میں چلے گئے جو اٹھارہ میں بنے ہیں وہ کہاں پر جائیں گے چوبیس میں تو ابھی اس وقت آج جو مجودہ سینٹر بیٹھے ہیں یا تو وہ کہاں بنے تھے اٹھارہ یا وہ کب بنے ہیں اکیس والوں نے کہاں پر جانا ہے وہ جائیں گے دو ہزار ستائیس میں تو ہر تین سال بعد یہ اپنا جو چیئرمن جیپٹی چیئرمن یہ ہر تین سال کے بعد کیا کرتے ہیں اس کا بھی الیکشن کرتے ہیں یہ ایک طریقہ کار ہے سینٹ کے اندر اب جو چیز میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں پہلی چیز آپ نے یہ سمجھنی ہے کہ سینٹر منتخب کیا سی ہوتے ہیں جناب در حقیقت یہ کسی صوبے کے نمائندے ہوتے ہیں کس کے نمائندے ہیں صوبے کے ان کے لئے ووٹ نہ تو عوام ڈالتی ہے نہ ہی کوئی اور بلکہ ایم پی ایس میمبر آف دا پروینشل اسمبلی ووٹ ڈالتے ہیں تھوڑی سی چیز آپ کو یہیں پر سمجھانی چاہیے کہ جس صوبے میں جس ایک سو چار ہوتے تھے لفظ کیا میں یوز کر رہا ہوں ایک سو چار ہوتے تھے اب جو موجودہ تعداد ہے وہ سو اور اصل تعداد چھینوے اب یہاں پر بھی کنفیشن آیا ہے نا بیالیس سیتیس کا یہاں پر ایک سو چار سو اور نائٹی سکس اب بندہ کیا تیار یہ کیا ہو گیا کھشری پڑ گئی تعداد تو تھی ایک سو چار ایک سو چار میں ہر صوبے سے کتنے تھے تیس ہر صوبے سے کتنے تھے جناب تیس یہ تو بانوے بن گئے چار ہے آئی سی ٹی اسلام آمد کیپیٹل تیریٹی چھینوے ہو گئے جم آٹھ تھے فاتہ کے کہاں کہ تھے فاتہ فاتہ مرج ہو گیا کس کے اندر کے پی کے اندر تو ایک بات ذہن میں رکھیں صوبہ چاہے بڑا ہو یا صوبہ ہو چھوٹا سینٹ میں اس کی نمائندگی ایک جیسی ہی رہے گی لہٰذا جب فاتہ مرج ہوا کے پی کے ساتھ تو نو ڈوٹ نیشنل اسمبلی میں کے پی کے کی سیٹس کیا ہو گئی انکریز ہو گئی آفٹر مرجر بٹ سینٹ میں تو وہ انکریز نہیں ہو سکتی تھی تو پھر سینٹ میں کیا ہوا فاتہ کی سیٹس آٹومیٹیکلی ختم ہو گئی تو جب آٹھ سیٹس ختم ہو گئی تو باقی کتنی رہ گئی نائنٹی سکس لیکن انہوں نے کہا کہ بھائی امینڈمنٹ تو آئی ہے ٹونٹی فیفت امینڈمنٹ کے ذریعے سے جنب فاتہ مرجر ہو رہے تو وہ لوگ جو پہلے کے سینٹر بنے ہوئے ہیں وہ انہوں کا نہیں وہ اپنا ٹائم پورا کریں گے جو لوگ اکیس میں ریٹائر ہوئے کیونکہ اکیس میں امینڈمنٹ آ چکی تھی لہٰذا اکیس میں فاتہ کے نئے سینٹر نہیں آئے پندرہ والے تو چلے گئے جو اٹھارہ والے ہیں ان کا اکیس میں ٹائم پورا نہیں ہوا تھا تو وہ چوبیس تک تو چلیں گے بٹ چوبیس کے بعد وہ الیکٹ نہیں ہوں گے تو چوبیس کے بعد کتنی تعداد رہ جائے گی نائنٹی سکس رہ جائے گی یہ جو تیس تعداد ہے یہ تیس تعداد بھی کیسے ہے اس تیس میں چودہ جنرل آرمی والے جنرل نہیں آم وہ جنرل خاص ہے یہ جنرل آم ہے چار سیٹس ویمن کی ریزرو چار سیٹس جو ہوتی ہے وہ علماء کرام اور ٹیکنوکریٹ یہ بہت امپورٹن پوائنٹ ہے لکھ لئے سارے کے سارے علماء کرام اور ٹیکنوکریٹ اور ایک سیٹ ہوتی ہے مینورٹی کی یہ ہے تیس سیٹوں کا آپ کا ٹوٹل جو ہے وہ اس کا ڈسٹریبیوشن ہے اب جو میں چیز ایکچول ہم نے پروسیجر اف لیجیسیلیشن پڑھنا ہے اور وہ وجہ جاننے کی کوشش کرنی ہے کہ یہ جوائنٹ سیشن ہی کیوں ہوا اس کی پیشے بیسک ریزن کیا تھی کیا یہی طریقہ ہے یا کوئی اور بھی طریقہ ہے کانسٹیٹوشن یا کوئی بھی امینڈمنٹ کرنے کا تو جو پوائٹ میں سمجھانا چاہ رہا تھا پہلا پوائٹ آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ جناب جو آپ کا لور ہاؤس ہے اس میں تو دیفنیٹلی گورنمنٹ کی رولنگ پارٹی ہی بیٹھی ہوگی پی ٹی آئی اگر اس وقت اکثریت میں ہے تو نیشنل اسمبلی میں اس کی کیا ہے اکثریت لیکن جب وہ گئے سینٹ کی طرف جب وہ کدھر گئے سینٹ سینٹ میں جو آپ کو سندھ کے سینٹر ملیں گے وہ اٹھارہ اور اکیس والے سارے کس کے ہو گئے وہ سارے کسارے ہو گئے جناب پیپلز پارٹی کے جب پنجاب میں آئے تو پنجاب میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کب بنتی ہے یہ تو بنتی ہے جولائی میں اور الیکشن کب ہوئے وہ ہوئے تھے مارچ میں مارچ میں کس کی گورنمنٹ نون لی کی تو اٹھارہ میں پنجاب میں کس کے سینٹر تھے نون لی کے چاہے گورنمنٹ چینج ہو گئی بٹ یہ کب چینج ہوں گے چوہ بیس میں جا کے ہاں اب پنجاب میں آدھے سینٹر اکیس میں کس کے آگئے پی ٹی آئی کے لیکن پی ٹی آئی کے سینٹر آئے ضرور بٹ کیونکہ پی ٹی آئی تو سیٹ اڈیجسمنٹ کر کے بیٹھی تھی تو کچھ سینٹر سینٹر کس کو دینی پڑی کاف لیگ کو کچھ سینٹر اپنے باقی اتحادیوں کو آل دو اب آپ چلے جائیں بلوچستان میں سندھ کا کلیر ہو گیا سندھ میں مطلب پی ٹی آئی کے سینٹر نہیں ملا پنجاب میں بھی پی ٹی آئی کے سینٹر تھوڑے اس لیے ہے کہ اٹھارہ میں سینٹر نون لیک کے تھے اور اکیس میں اتحادیوں کو دیا گیا اسی طرح جب آپ بلوچستان میں جاتے ہیں اٹھارہ میں جو گورنمنٹ تھی وہ نون لیک کے ساتھ اتحاد میں تھی تو کچھ سینٹر نون لیک کے اور کچھ اس کے اتحادیوں کے اور اکیس میں وہاں پہ کیا ہے پی ٹی آئی اتحادی ہے لیکن پی ٹی آئی جو ہے وہ وفاق میں تو اتحادی ہے بٹ پی ٹی آئی کا نیچے اتنا زیادہ رول وہاں پر نہیں ہے آل دو باب پارٹی کے ساتھ پاور شیرنگ تو ہے وہاں پہ بلوچستان نوامی پارٹی کے ساتھ بٹ پھر بھی ان لوکل جماعتوں کے سینٹر وہاں پہ کیا ہے زیادہ ہے اب وہاں پر بھی کیا ہوگی یہ کمزور ہوگی تو اب جو اصل طریقہ کار قانون سازی کب ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو بھی قانون ہوگا یا تو لور ہاؤس میں آئے گا یا کہاں آئے گا اپر ہاؤس میں اصل طریقہ کار یہ ہے کہ کسی ایک ہاؤس میں آئے جو آرٹیکل سیمنٹی کہتا ہے سب سے آسان طریقہ کر دیکھیں اگر میں آپ کو یہ سمجھاؤں کہ ایک بل آ گیا یہ بجلی والا بل نہیں ہے بھئی گیس والا بل نہیں ہے یہ کون سا بل ہے legislative proposal کوئی ایسا proposal to amend the existing law or to enact a new law is called a bill جب بھی آپ اسمبلی میں کوئی بھی چیز پیش کرتے ہیں تو کس کی صورت میں پیش کرتے ہیں بل جیسے فار ایزمپل اگر میں آپ کو سمجھانے کے لیے دکھا ہوں تو میرے پاس یہ کافی سارے بل پڑے ہوئے اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں پر یہ نہیں لکھو گا کہ جناب یہ کوئی ایکٹ ہے آرڈر ہے یا آرڈینس ہے اس کو پر یہ لکھو گا کہ یہ بل ہے اس کے جو پہلی لائن ہوگی وہاں پر لکھو گا کہ یہ جناب amendment بل کہلائے گا it shall be called the financial institution سکیورٹ ٹرانزیکشن amendment بل یہ بھی بل ہوگا ہے یہ کہا کہلائے گا جناب جہاں پر بھی آپ اس کو دیکھیں گے اس کا نام دیکھیں گے تو اس کے اوپر کیا لکھو گا کہ یہ بھی ایک بل ہے تو جو بھی چیز ہوگی this bill shall be called the hyderabad institute of technical and management sizes بل ابھی جو بھی چیز اسمبلی میں پیش ہوتی وہ کی صورت میں پیش ہوتی ہے بل کی صورت میں آرٹیکل ستر کہتا ہے منی بل کو چھوڑ دیں منی بل لسکسی نہیں کرتے وہ صرف بجٹ وغیر اور ٹیکسیوشن کے معاملات ہوتے ہیں آرٹیکل ستر یہ کہتا ہے کہ جناب جب بھی آپ نے amendment کرنی ہے تو کیا ہوگا bill in either house of the parley amendment ہم نے either کیوں کہا کہ وہ اپر میں بھی آ سکتا ہے اور لور میں بھی آ سکتا ہے اس لئے ہم نے کہا کہ bill پہلے کہاں پر آئے گا کس house میں آئے گا first house میں نے first house ہی کیوں لکھا اس لئے کہ اگر national assembly میں آیا تو وہ first house بن جائے گا senate میں آیا تو وہ first house بن جائے گا first house اس کو بھیجے گا کس کے پاس second house کے پاس ٹھیک ہوگے جناب second house اس کو بھیجے گا کس کے پاس president کے پاس اور اگلا ہوگا جناب bill will become an act جہاں تک سمجھ آئی تو پھر طریقہ کار تو یہ تھا مشترکہ اجلاس کیوں بلایا گیا یہ تو مشترکہ اجلاس یا joint session مشترکہ اجلاس یا joint session کا مطلب یہ ہے کہ دونوں houses کو ایک ساتھ بلانا اصل طریقہ کار تھا یہ اب ہوا کیا حکومت بل لے کر آگی کہاں پہ lower house میں lower house میں حکومت اپنا بل پاس کر والی majority تھی جب اس بل کو لے کر گئے senate کے اندر جب senate میں لے کر گئے تو وہاں پر 21 میں ابھی تھوڑی سی strength آئی ہے پٹی آئی کے پاس بٹ 21 سے پہلے تو strength تھی نہیں 21 سے پہلے کون سے 18 میں کس کی گورنمنٹ تھی مارچ میں کس کی تھی اصل میں پاکستان میں ایک گورنمنٹ وہ senate میں مضبوط ہوتی ہے اور ایک گورنمنٹ senate میں کمزور ہوتی ہے اس کا ریزن یہ ہے جس گورنمنٹ کے دور میں senate کے دو election ہوں گے وہ مضبوط ہوگی اور جس کے دور میں ایک election ہوگا دیفنیٹل وہ کمزور opposition بنے گی پچھلی گورنمنٹ پندرہ اور اٹھارہ دونوں سال کس کے دور میں آئے پچھلی گورنمنٹ تو اس کا senate میں strength بن گئے مجودہ گورنمنٹ کو senate میں کتنا time ملا صرف 21 کا election 24 تک تو یہ پھر دوبارہ نہیں ہوگی تو جو اب اگلی گورنمنٹ آئے گی وہ 24 اور 27 اس کے senator بیٹھیں گے اور اگلی opposition کے لیے وہ کیا ہو جائے گا سینٹ ان کا strong ہو جائے گا تو یہ ایک بہت بڑا political effect ہے کہ سینٹ کب strong ہوتا opposition کب strong ہوتی ہے وہ opposition strong ہوتی ہے جس کو کیا ہوتا ہے دو سینٹ کے election اپر ہوس اپر ہوس گیتا کہ نہیں جناب میں دو پاس نہیں کرتا کیونکہ almost کوئی 23 4 senator purely پیٹی آئی کے ہے باقی اتحادیوں کے ہے 20 کے قریب senator independent ہے سارے سارے by political parties ہی ہے بہت وہ کسی بھی وقت کہیں پر بھی جا سکتے ہیں جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ 2021 کا جب election ہوا اس کے بعد senate کا مسئلہ بنا opposition strong تھی اور وہ chairman senate کو کیا کرنا چاہتی تھی change یہاں سے government مقابلے میں آگی although government کے پاس اتحادی ملا کر کوئی vote تھے آپ کہہ سکتے ہیں کہ 40% اور 60% کس کے پاس مقابلہ چاہیے سکتے پیشے وجوہات آپ بہتر جانتے ہیں کہ کیا ہوئی تھی وجوہات ہم یہاں پولٹکس تو ڈسکس نہیں کرے میں تو صرف یہ ایکشل اس کو سمجھانا چاہ رہوں کہ یہ رٹے والی چیز نہیں سمجھ آ جائے گا ساری زندگی کے لئے کام آ جائے کہ مسئلہ ہو کیا رہا ہے مسئلہ یہ ہو رہے کہ سینٹ وہاں پہ اپوز کر رہے اب سینٹ دو کام کر سکتا تھا ایک کام بل کو پاس کر دے اور بل کدھر چلا جائے ٹھیک ہو گیا دوسرا کام کیا ہے یہ تو ایک طریقہ کار ہو گئے بل سیکنڈ ہوس پریزیڈنٹ اور ایکٹ بن جائے سمپل سمپل یہ طریقہ کار دوسرا طریقہ کار کیا ہے دوسرا طریقہ کار یہ تھا جناب ہمارے ملک میں بل کو پاس کرنے کا کہ بل اس طرح ہوگا کہ جناب بل آگئے یہ اس صورت میں ہوگا کہ جو بات سیکنڈ ہوس نے مان لی اور وہ پریزیڈنٹ بھی مان گیا کوئی مسئلہ نہیں آیا ایک اور کام کرتے بل آگیا اس بل کو ہم اس طرح لے کر آتے ہیں آگیا جی بل کہاں پر آیا دیفنیٹلی جدر بھی آئے گا اس کو ہم کیا کہیں گے فرسٹ ہوس کہیں گے فرسٹ ہوس میں آیا اور فرسٹ ہوس کے بعد کہا جائے گا سیکنڈ بل چلا گیا جناب ہمارا سیکنڈ ہوس میں اب یہاں پر جو سیکنڈ ہوس ہے وہ اس بل کو پاس یا تو کرتا نہیں ہے یا کرتا ہے امینڈمنٹ کے ساتھ فرزمپل لازمی نہیں کہ ایک بل میں ایک سیکشن چینج ہو دس بارہ پندرہ سیکشن چینج ہو سکتے ہیں یہاں پر کتنی امینڈمنٹ پرپوز ہوئی ہے پندرہ سیکنڈ ہوس کہتا ہے جس میں سے بارہ امینڈمنٹ تو ہمیں قبول ہیں تین امینڈمنٹ ہمیں قبول نہیں اور بارہ امینڈمنٹ کے ساتھ اس کو کیا کر دیتا ہے ٹھیک ہے جب دونوں سیم چیز پر راضی نہیں ہوئے تو بل آگے نہیں جا سکتا اب یہ بل کہاں جائے گا یہ واپس جائے گا جہاں پر پندرہ اب زد ہوگی تو پھر کیا ہوگا یا زد نہیں ہے اور کیا ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے جی ہمیں بارہ قبول یہاں سے کتنی امینڈمنٹ موو کر کیا آئیں پندرہ یہاں سے کتنا گیا آپشن بارہ اس نے بارہ کو کیا کر دیا کنفرم کیا اب یہاں سے یہ آئے گا یہ پریزیڈنٹ کے پاس ٹھیک ہوگی جنب سرکل میں فرق آگیا نا فرسٹ ہوس سیکنڈ ہوس پریزیڈنٹ فرسٹ ہوس سیکنڈ ہوس سیکنڈ ہوس سے فرسٹ ہوس اور ڈریکٹ یہ اس صورت میں کہ اگر سیکنڈ ہوس کی کی گئی امینڈمنٹ پہ فرسٹ ہوس راضی ہو گیا تو اب تیسری صورتح حال پہ چلتے بل آگیا جی ٹھیک ہے جنب کہاں پہ آئے گا دیفنیٹلی فرسٹ ہوس تھوڑ سے چلو اس کی نشانی چینج کرتے آپ کو یاد رہی یہ بل آگیا جی کہاں پہ آیا فرسٹ ہوس میں جب فرسٹ ہوس میں یہ بل آیا تو دیفنیٹلی کہا جائے گا سیکنڈ ہوس میں جائے گا فرس ہوس پوائنٹ پاس کرنے ہے اڑ جاتے ہیں دونوں کوئی کسی کی بات ماننے کے لئے تیار نہیں ہے اب کیا ہوگا اب یہ ہوگا کہ اب ایک مشترکہ اجلاس اب بل آیا جائے گا اب دونوں کو اکٹھا کیا جائے گا اور جوائنٹ سیشن بل آئے گا کس کے پاس جوائنٹ سیشن جوائنٹ سیشن کے بعد کس کے پاس ڈریکٹ سلا جائے گا ریزیڈنٹ کے پاس فرق یہ ہوگا کہ جس بل کو فرسٹ ہوس اور سیکنڈ ہوس الگ الگ پاس ہونا تھا اب اس کو دونوں ہوس کی تعداد ملا کر اکٹھا پاس ہونا ہے اب اس کو کیا ہونا ہے اکٹھا اگر فار تین سو بیالیس جمع سو ٹوٹل کتنے لوگ ہیں چار سو بیالیس اب اس کو اس جو یہاں ان چار سو بیالیس میں سے جو موجود ہوں گے چار سو بیالیس نہیں چار سو بیالیس میں سے جو لفظ ہے پریزنٹ اینڈ ووٹنگ کوئی باہر کے ملک گیا کوئی نہیں گیا اسمبلی کے اجلاس میں موجود نہیں تھا جو پریزنٹ اینڈ ووٹنگ اس کی میجورٹی چاہیے اب وہ میجورٹی جو حکومت کو کہاں پہ حاصل ہے نیشنل اسمبلی میں وہ اس کو ادھر کیا کرے گی سٹینٹ دے جائے گی لہٰذا اپوزیشن جو کبھی سینٹ میں اگر مضبوط بیٹھی بھی تھی تو جوائنٹ سیشن اس کو کیا کر دے گا کمزور کر دے گا تو یہ بیسے کلی جو ابھی جوائنٹ سیشن میں یہ سارے بل پاس کروائے گئے اس کا ریزن سمجھ آ گیا کہ وہ جو سینٹ میں وہ سٹرنٹ ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یہ جو بل ہے یہ کہاں سے کرائے گئے یہ جوائنٹ سیشن میں آئے اور جوائنٹ سیشن کے ذریعے سے اب کس کے پاس موجود ہے کرنٹ لیے سارے پریزیڈنٹ کے پاس موجود ہے پریزیڈنٹ کن کا جناب انہی کا جنہوں نے جوائنٹ سیشن بلائے تو ویسے پریزیڈنٹ کے پاس پاور ہوتی ہے کہ وہ اس کو کیا کرے ریفیوز کر دے لیکن ریفیوز کر کے ریٹرن کر سکتا ہے ریجیکٹ نہیں کر اگر یہاں پہ فارز بلی در بھی ہم کہتے کہ پریزیڈنٹ کیا کرتا بلکو واپس تو پارلی میٹ کو جوائنٹ سیشن میں کیا کرے گی اڈریس کرے گی اور پھر واپس کس کو بھیجے گی پریزیڈنٹ پریزیڈنٹ کی پاس ٹوٹل ٹائم ہوتا ہی کتنا ہے ٹین ڈیز میں اگر پریزیڈنٹ اس کو واپس نہیں بھیجتا تو پھر بھی سمجھو پاس اور اگر ٹین ڈیز میں اس نے کیا کر دیا واپس بھیجا پریزیڈنٹ دوبارہ پاس کر کے بھیج دیا تو پھر بھی پاس صدر صرف کیا کر سکتا ہے ایک بار بل کو واپس بھیج سکتا ہے اس سے زیادہ صدر کی پاور نہیں اب ہم دھوڑ سا کانسٹیویشن کا ستر پڑھتے داکہ آپ ساری سیچویشن سکتا دیکھیں بل with respect to any matter in the federal list اب ایک نئی چیز آگئی صرف وہ بل جو کس چیز کے مطلق ہے federal list دو ہمارے پاس list ہے کانسٹیویشن میں کتنی list ہے دو federal provincial list جس پہ وفاق نے قانون سازی کر دی وفاق کہاں پتہ ہونا چاہیے کہ جو ہماری پارلیمنٹ ہے اس کا اصلی نام پارلیمنٹ نہیں ہے اس کا اصلی نام کیا ہے مجلی سے شورہ اصلی نام یہ ہے اور جو سبائی بل ہوگا کون کرے گا قانون سازی وہ کرے گا آپ کا پروینشل اسمبلی ایمپی اس کریں گے تو یہ جو ہم طریقہ کار پڑھنے کس کا پڑھنے فیڈرل لسٹ کا کہتا جناب تو اینی میٹر ان دی فیڈرل لسٹ می اریجنیٹ ان آئیدر ہوس آئیدر ہوس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ فرسٹ یا سیکنڈ اپر یا لور کسی بھی ہوس اس لئے ہم نے اس کو فسٹ ہوس کر دیا کہ اگر فسٹ ہوس وہ بل آیا سینٹ میں تو سینٹ ہوس 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 جس ہوس میں آیا اگر وہ اس کو کیا کر دے پاس یہ پاس کرے گا یہ پاس کرے گا ووٹ کے ذریعے سے کیسے پاس کرے گا ووٹ کتنا ہوگا سیمپل کتنا ووٹ چاہیے ایک ہوتا ہے سیمپل آف ٹوٹل سیمپل آف ٹوٹل سادہ اکثریت ٹوٹل کی وہ وزیراعظم کو چاہیے ٹوٹل کتنی ہے جی تین سو بیالیس اس کی سادہ کتنی ہوگی ایک سو بہتر اس کو سادہ ٹوٹل کی نہیں چاہیے اس کو سادہ چاہیے اور سادہ بھی کس کی چاہیے پریزنٹ جو موجود ہیں اور ووٹ کر رہے ہیں وہ الگ بات ہے اسمبلی کے جلاس ہونے کے لیے پچیس فیصد ممران کا ہونا اگر پچیس سے کم ہوگا تو اسمبلی کا جلاس ہوگا تو جلاس ہی کیا ہو جائے گا ختم اس لئے آپ ایک سنی ہوتی ہے اکثر دیکھتے ہیں کہ اپوزیشن واک اوٹ کر گئی سنے نا آپ نے وہ واک اوٹ کیوں کرتی ہے کہ اگر اسمبلی کا جو سٹرنٹ ہے فارز جنب چالیس فیصد لوگ آئے ہوئے بیس فیصد اپوزیشن اور بیس فیصد کس کے ہیں گورنمنٹ کے بیل پیش ہو جاتا ہے اپوزیشن اگر زور بھی لگائے گی تو کس کے حق میں جائے گورنمنٹ کے حق میں تو وہ کیا کر جاتی ہے وہ سے ہکومت کے بندے کم ہوتے وہ کیا کر جاتے ہیں جب کورم ختم ہوگا آپ کی کاروائی وہی پر کیا ہو جائے گی بند ہو جائے جائے گا پھر کیا ہوا جناب اور اس نے کوئی امینڈمنٹ نہیں کی اس کو کیا کر دیا تو اگر ہاؤس آل سو ایٹ شیل بی پریزیڈنٹ فار ایس کس کے پاس جائے گا پریزیڈنٹ پریزیڈنٹ ایس دے گا تو یہ کیا بن پریزیڈنٹ 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 کے پاس جائے گا اور پھر کیا ہو جائے گا ریزیڈنٹ کے بعد یہ کیا بن جائے گا ایکٹ بن جائے گا on the other side if a bill transmitted to a house under class one is rejected یہاں تو یہ کیا کرے bill کو reject ہم تو ماننے کے لئے تیار ہیں ہی نہیں reject پہلی صورت دوسری صورت یا not passed within 90 days اور 90 دن ہو گئے ہیں کیونے دن ہو گئے جناب 90 days اور second house نے وہ bill پاس نہیں کیا پھر کیا ہوگا جناب and it's lying in the house are a bill sent to house under class two یا bill واپس آگیا اور اب پہلا house amendment ماننے کو تیار نہیں ہے یہ دو تین صورت ہوں گی تو پھر یہ ہوگا is not passed by the house with such amendments the bill at the request of the house in which it is originated shall be considered in the joint sitting shall be considered in joint sitting میں کیا ہوگا and if it passed by the votes of the majority of the members present and voting majority of the members present totally present and voting تو کیا ہوگا جناب present and voting ہوگا the joint sitting shall be presented to the president far ascent تو یہاں سے کھدھر چلا جائے گا یہ پریزیڈنٹ کے پاس چلا جائے گا اگر کوئی bill جنرل طریقے سے پاس نہیں ہوگا تو اس کا last طریقہ کار تھا یہ اور اس میں صدر صاحب کے پاس میں نے بتایا کہ جو presidential ascent ہے اس کے لئے کتنا ٹائم ہوتا ٹوٹل دس دن اس سے زیادہ اس کے پاس ٹائم نہیں ہوتا تو یہ در حقیقت ہمارے ملک میں ہے قانون سازی کا طریقہ کار ہے کہ جس طرح ہمارے ملک میں قانون سازی جو ہوتی ہے اس کا یہ طریقہ کار ہے کہ یا تو پہلا ہوس دوسرا ہوس پریزیڈنٹ اور ایکٹ پہلا ہوس دوسرا ہوس دوسرا ہوس امینڈمنٹ کرے پہلا ہوس اس کو مان لے اور پریزیڈنٹ کے بعد وہ پاس ہو جائے یا پہلا ہوس دوسرے ہوس کو بیجے دوسرا ہوس یا نوے دن میں پاس نہ کرے یا امینڈمنٹ کے ساتھ پاس کرے اور پہلا ہوس ہوس امینڈمنٹ ماننے کو تیار نہیں ہے جتنے بھی جو جو ہوس میں کنسیڈر ہوئے زیادہ تر آپ دیکھیں دو ہزار بیس کے بل ہیں نوے دن سے زیادہ کچھ بل ہیں جون دو ہزار اکیس جون دو ہزار اکیس سے بھی کیا ہو گیا نوے دن سے زیادہ ارس ہو گیا تو اس صورت میں کیا ہوا کس نے کیا کار کر دیا جوائنٹ سیشن جوائنٹ سیشن میں سینٹ اور نیشنل اسمبلی کیا دیا گئی کمبائن اب یہاں پر پریزیڈنٹ ووٹنگ کا سلسلہ کیا ہو گیا آسان ہوا اور اس کو شورٹ ٹائم کے اندر جو بھی بلز تے ان کو پاس کروائے گیا اور پاس کروا کہ کس کے پاس بھی دیا گیا پریزیڈنٹ اب پریزیڈنٹ یہاں پر کچھ کر سکتا ہے یا نہیں تو میں نے آپ کو بتایا کہ پریزیڈنٹ ووٹنگ پریزیڈنٹ 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 شیل بدن تین دیز پریزیڈنٹ یا تو دس دن میں اس کو کیا کرے گا اور اگر وہ نہیں دیتا ان دیکیس آف بل ادر دین منی بل ریٹرن بل بل مجلس شورہ پارلیمیت اور وہ واپس کرے گا کہ بھائی صاحب یہ نہیں اس میں آپ کیا کریں تبدیلی کریں اب کیا پارلیمیت صدر کی بات ماننے کی پبند ہے یا نہیں تو اس نے کہ ون دی پریزیڈنٹ has ریٹرن دی بل مجلس شورہ پارلیمیت شورہ جوائنٹ سٹنگ اور اگر جوائنٹ سٹنگ میں اس کو دوبارہ کیا کرتی ہے وہ پاس کر دیتی ہے تو پھر صدر دس دن کے اندر سائن کرے یا نہ کرے وہ بل کیا ہو جائے گا تو صدر کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ ایک بار کسی بھی بل کو واپس بھیج سکتا ہے اس سے زیادہ اس کے پاس کوئی بھی اختیار موجود نہیں ہے یہ ہے جناب اوورال بل سے لے کر ایکٹ تک کا طریقہ کار اور پوائنٹ جو ذہن میں رکھنے ہیں کہ یہ آرڈنری بل کے بارے میں ہم نے پڑھا پارلیمنٹ کو منی بل ہوتا صرف نیشنل اسمبلی میں آتا یہ کسی بھی ہوس میں ہو سکتا ہے اس کو سمپل میجوریٹ آف دا ٹوٹل سٹرن دو سو بندہ بیٹھا ہے نیشنل اسمبلی میں تو اس میں اگر ایک سو ایک ووٹ ڈال دے گا تو یہ بل پاس ہو جائے گا اور اگر جو جوائنٹ سیشن ہوگا تو ٹوٹل جو تعداد موجود ہوگی جوائنٹ سٹنگ ٹوٹل تعداد اس کے حوالے سے جو بھی معاملہ کرے گی وہ اس کا طریقہ کار ہو جائے گا یہ ہے پاکستان کی کس طرح قانون سازی ہوتی اور کیا کا طریقہ کار ہے اب کوئی کوئی